اچھا جی آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدین میرا نام سویل ابدالی ہے اور کیا ہے کہ وہی میرے شنل کا نام بھی تو رڈ گیا ہوگا اب تک تو آپ کو یقینا اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک سیکنڈ لگے گا سبسکرائب ورڈ ڈالیں کیونکہ کافی ہی بہت اہم باتیں میں بتانے جا رہا ہوں اگلی کچھ ویڈیوز میں اور یہ زندگی بدلنے والی باتیں ہیں بیسکلی اور وہ ساری باتیں جو کہ میں سکھ کے آیا ہوں باہر کی دنیا سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں یہاں پہ پتا ہی نہیں میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے اور جب میں کچھ سٹرمز کا نام لیتا ہوں تو اکثر لوگوں کے فیسے جویں بلینک ہو جاتی ہیں ان کے سمجمع نہیں آتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں تک کہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ میں ایک بینگ میں گیا پاکستان میں کراچی میں اس کے مینجر سے مینجا کے کہا کہ آپ کے پاس یہ والا ایکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے تو میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونسے ایکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ابھی یہاں کی دنیا بہت پیچھے ہے اور ان کو وہ طریقے نہیں پتا جو کہ باہر کی دنیا یوز کر دی گا فی ارسے سے تو آج بات ہوگی کم از کم دو طریقوں کی جہاں سے کہ آپ بغیر کچھ کیے پیسہ بنا سکتے ہیں یہ بات میری کیا ہو رہی ہے دعوے والی کہ بغیر کچھ کیے آپ پیسے بنا سکتے ہیں اور تیسری وہ جگہ ہے جہاں پر کہ آپ بغیر کچھ کیے پیسے لٹا بھی سکتے ہیں تو یہ تینوں باتیں آج آپ کو بتاؤں گا اس لئے آخر دیکھتے رہیے گا کیونکہ ساری باتیں کر آپ جاننے کا شوق ہے کہ وہ کونسے دو طریقے ہیں جہاں پر کہ بغیر کچھ کیے پیسہ بن سکتا ہے اور یہاں کے پاکستان کے لیگل سسٹم کے ذریعے بن سکتا ہے اور وہ کونسا وجہ ہے جہاں پر آپ کچھ جان چانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنا پیسہ مسلسل لٹا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگ دوسرے انٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہی چیزوں کا اس لئے آرام سے وہ آپ سے پیسہ کھیش رہے ہوتے ہیں تو آج بات ہو رہی ہے ان دو تین چیزوں کے اوپر لگی رہی ہے دیکھتے رہی ہے اور اگر آپ کو موقع مل جائے اور آپ کو کسی وقت بھی میری ویڈیو کام کے لئے کے تھماؤک کر دی جگہ اور کمنٹ تو بہت ہی ضروری ہے اور اچھا کریں برا کریں اچھائی کا کریں یا برائی کا کریں لیکن کمنٹ کر دی اور اگر اچھی باتیں لگ رہی ہوں تو اپنے دوستوں سے ایسے گروپ ہیں جہاں پر یہ چیزیں امپورٹن ہو سکتے ہیں ان سے شیئر بھی کر دیں چلیجئے تمہین تو کافی ہو گئی ہے اب بات شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک پہلے پہلے ترکیوں کو پر آتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جہاں پر کچھ کیے بغیر آپ پیسے بنا سکتے ہیں اور وہ کچھ کیے بغیر کی بات جو ہے وہ جینوین ہے اس چیز کو کسی نے پہلے ایرث ونڈر آف دی ورل آپ نے سنا ہے کہ سات ونڈر ہوتے ہیں دنیا میں جو مشہور ہیں ہر جگہ پہ کہ سات ونڈر سات سیونڈ ونڈر لیکن یہ کہ یہ ایرث ونڈر ہے آف دی ورل اور اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا ایک آنٹ اور جو لوگ اس سسٹم کو اویل کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں ان کا میں ساری معلومات دینے جا رہا ہوں جو اس کے خلاف ہیں ان کے اپنی مرسی تو کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے بارے میں جو میں نے جا کے بینک مینیجر سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ایک آنٹ ہے اور میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بینک مینیجر وہاں پہ ہے دنیا میں میٹر میں لوکیشن کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن بینک تھا بینک الحبیر اور میں امریکس آیا ہوں تو وہاں پہ میں یہ چیزیں جانتا ہوں وہاں پہ کرتا بھی رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ آکے بینک میں نے سکھا کہ آپ کے پاس کوئی ایک آنٹ ہے جہاں پر کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا بینفیٹ مل سکتا ہے تو انہوں نے جاہرے آپ کو پتایا تھا میری شکل دیکھئے کہ نہیں میں سمجھے بھی تو نہیں آیا میں نے کہا آپ کے یہاں کوئی اور لوگ ہیں سٹاف میں جو کہ آپ کے خیال میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں تو اس نے ایک بندے کو بلائی ہے جنگ آدمی کو جو کہ سٹاف تھا اور اس سے پجھا کہ ہمارے پاس کوئی پچاس ڈیفرنٹ قسم کے ایک آنٹس ہیں یہاں پر تمہیں پتا ہے کہ کوئی ایسا ایک آنٹ ہے جو کہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ والا ہو اس بندے نے ویڈی نے سیکنڈ کہا جی ہے تو مینیجر صاحب سے شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا ایک آنٹ سسٹم چل رہا ہے ہاں پر کہنے کے ہاں چی چل رہا ہے میں پتا رہتا ہوں اس کا نام ہے منتلی سیور اور یقین ہے دوسرے بینکس میں بھی ہوگا لیکن ایسی باتیں عمومن لوگوں کا پتا نہیں ہوتی اور کچھ جا کے ڈیپ ٹگنگ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے آقصر لوگوں کو بینکس میں یہ باتیں پتا نہیں ہوتی تو آپ کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے کیا اسی کے ذریعے میں آپ کو آخری بات بتانے والا ہوں کہ اسی کے ذریعے آپ شدید پیسہ لوٹا بھی سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ لوٹا رہے ہیں اس لئے سنتے رہیے یہ بہت امپورٹن بات ہے اگر پیسہ آپ کے لئے امپورٹن سکتے ہیں تو یہ ٹراپک آج کا بہت شدید امپورٹ ہے میں اس کو پورا جانی ہے ٹھیک ہے اب ایک کسی نے کسی سے کہا کہ بھئی اگر میں آپ کو آج ایک لاکھ روپے دوں یا ایک پیسہ روزانہ دوں لیکن ہر دوسرے دن جب پیسہ دوں گا دبل ہو کے دوں گا تو پہلے دن ایک پیسہ دے رہا ہوں دوسرے دن دو پیسے تیسے دن چار چوتھے دن آٹھ اس راج سے کرتے گڑتے مہینے کے آخر تک میں اس کو دبل کرتا چلا جاؤں گا آپ کونسی چیز لیانا چاہیں گے ایک لاکھ روپے آج یا یہ کہ یہ واری آپشن جس میں کہ میں ہر دن دبل کر کر آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو آپ کے خیال میں کیا جاب دیا ہوگا دوسرے شخص نے یا عورت نے یا مرد نے ظاہر یہی جاب دیا ہوگا کہ مجھے تو آج ایک لاکھ روپے دے نہیں آم بھئی پیسے کم میں کیا کروں گی ایک ایک پیسہ جو آپ آج دینے پر ڈبل کر کے دو پر چار یہ چار چھے آٹھ دس بارہ پیسے کیا ہوتے ہیں کیا وقت رکھتے ہیں تو اس نے جناب کہہ دیا کہ مجھے تو آج ایک لاکھ روپے چاہیے اور بظاہری دور پر یہ فیصلہ بہت ہی اقلمندی فیصلہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کیلئے کہہ دیا بجائے سے کہ آپ اس سے کہتے کہ مجھے روزانہ ڈبل کر کر کے ایک پیسے کا دو دو سے چار چار ساٹھ کر کے دوں لیکن اگر آپ کو کلکولیٹ کریں بیٹھ کے اور میں کبھی آپ کو سپریڈ شیٹ پر دکھاؤں گا کہ یہ کھیل جو ہے کس را سے کھیل آگیا ہے یہ لیٹرلی جو لوگ بھی ایک لاکھ روپے آج مانگ رہے ہیں وہ بہت بڑے گھاٹے کا سوڈا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پیسہ ڈبل ہو کے ہر دوسرے دن پر چھوٹے دن پر چھوٹے مانگ رہے سے ہوتے 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 کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر یہ جان کے لیکن یہ کہ یہ سسٹم جو ہے وہ موجود ہے تو سمپل فارمولا اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آج آپ نے ہزار روپے جمع کرائے بینک میں اس کمپاؤنڈ ڈس کے ایک آنڈ میں اور آپ کو مہینے کے آخیر میں تقریب ناشکل ٹوئنٹی پرسنٹ چل رہا ہے اینوالی تو آپ کو مہینے کے آخیر میں فور ایزامپل کہنے کے لیے سے ایزامپل کے لیے سو روپے آپ کو منافع ملا اس کے پر اب آپ کا نارمل جو سسٹم سارے کھلے ہوئے ہیں اس میں سو روپے الگ چلے جاتے ہیں اور آپ کے ہزار روپے ہی رہتے ہیں اگلے مہینے کے لیے بھی ہزار روپے منافع ملا پھر سو روپے ایک سو روپے ہو جاتا ہے اور اس پہ ٹوئنٹی پرسنٹ اینوال والا منافع ملتا ہے اس طرح تیسلے مہینے میں ایک ہزار دو سو پچیس ہو گیا پھر اس پہ ملے گا پھر ایک ہزار دو سو اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ چیز کہیں سے کھنے پہنچ جاتی ہے تو یہ تو ایک طریقہ ہوگی اس میں کہ اگر آپ کے پاس انیشالی کچھ پیسے ہیں تو آپ اس میں ڈال دیں فرزامپل آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں پچیس ہزار روپے ہیں دس ہزار روپے ہیں آپ نے اسے کام کھل دیا اس کے بعد آپ پہ ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کوئی محنت نہیں کر رہے جو بھی آپ کی تنخواہ آ رہی ہے اس میں سے ہر مہینے فکس کر کے چاہے وہ دو ہزاروں چاہے ایک ہزاروں چاہے پانچ ہزاروں چاہے دس ہزاروں چاہے بیس ہزار لیکن ایک فکس کر کے آپ اس میں ایک آمد میں پیسے بس ایڈ کرتا رہی ہے اس کو کوشن مت کیجئے اس کو نکالی ہے نہیں اس کو سوچے نہیں تو ابھی آج تل چل رہا ہے یہ سسٹم تقریباً بیس بائس کا ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی کام ملکہ اٹھا رہا کو کبھی سولہ کو کبھی چودہ کو لیکن پھر بھی یہی ہے ایک بیس طریقہ محنت کیے بغیر محنت آپ جاپ کے کر رہے ہیں اس کو رو بھی نہیں روک رہا میں بزنس کر رہا ہے اس پر آپ کو نہیں روک رہا لیکن ماہ سے جاپ کوئی انکم ہو رہی ہے اس میں سے کچھ فکس منتلی سیور یا کمپاؤنڈ نیٹرز والا کوئی بھی ایک اکاؤنٹ جو بھی آپ کے بینک میں جہاں بھی آپ بینکی کرتے ہیں وہاں جا کے پوچھیں کمپاؤنڈ نیٹرز والا کون سا ہے اس میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ کرشمہ دیکھئے کہ یہ کیسے تیزی کے ساتھ دس سال کے بعد اور بارہ سال کے بعد اور چودہ سال کے بعد اور پندرہ سال کے بعد کیسی تیزی سے اوپر درف جاتا ہے ہی رات موجود رہے جائیں گے آپ دیکھ کر اگر آپ نے کہیں آپ کو بس ٹائم میں بیس پچیس سال کا پھر تو وارے نیا رہے ہیں اگر آپ نے اس میں سے پیسے نکالے نہیں اوہر مینے دو ہزار پانچ ساہت دسات جو بھی آپ کی واقعہ حالات ہیں اس کے لئے اسے آپ سے دلتے رہے تو یہ واقعہ تن آپ کو پچاس سال پچپن سال کے عمر میں اتنے پیسے جما کر کے دے دے گا کہ آپ کو برسے برڈن کام کرنے کا ختم ہو جائے گا آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی لیکن اگر آپ کرنا جاتے ہیں بے شک کریں لیکن اس کی وجہ سے آپ کی فائنشل سیکیئر سیچویشن وہ بن جائے گی جو کہ اب آپ کو کام کرنی ضرورت نہیں رہے گی اچھے دوسری چیز کیا ہے اب میں اگر کہوں کہ سٹاک اسچینج تو سب بھی تک جاتے ہیں فورا نہیں کہ رہے بھائی اس میں تو بڑا نسان ہو سکتا ہے اب اس میں پاکستان میں اور امریکہ میں بھی ظاہر ہے اسی طرح سے سسٹم ہے کہ میچول فنڈز ہیں میچول فنڈز کیا ہوتے ہیں کہ ایک میزان بینک ہے کسی بھی بینک ہے اس نے کوئی تقریباً پچیس تیس ڈیفرنٹ کمپنیز کے سٹاکز جمع کر کے ایک میچول فنڈ بنا دیا جس میں کہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے سو روپے اس پر لگائے اس میچول فنڈ کے اوپر تو کسی ایک سٹاک پر نہیں لگا رہے وہ آپ سارے ملاج اوڈاکی جو بھی اس نے سو سٹاکز جمع کیے تھے اسے جب فنڈ بنایا اس کے پر لگا رہے ہیں اس کا بینفیٹ کیا ہے اس کا بینفیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کمپنی دو کمپنی پانچ کمپنی خراب پرفارم کرتی ہے تو آپ پہ زارہ سر نہیں پڑے گا کیونکہ بقیہ پچاسی نوے ساٹھ ستر کمپنی جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں تو اوور اور آپ پھر بھی فائدہ مریں گے جو لوگ انڈیویجرل سٹاکز میں لگاتے ہیں وہ چھکے پنجے بھی لگا سکتے ہیں اور زیرو بھی جا سکتے ہیں میں کبھی بھی اس کو رکومنڈ نہیں کرتا انڈیویجرل سٹاکز کو میری رکومنڈیشن ہے کہ اگر آپ نے اس میں نہیں ڈالنا میچل آپ نے کمپاونڈ انٹرس کے اکانڈ میں تو آپ سرچ کریں اچھی بڑے بڑے بینکس ہیں جن کے اچھے اچھے پورٹفولیو بنے ہوئے ہیں اس میں فنڈس ہیں جس میں کہ میچل فنڈس آپ کچھ اکان سے کون سوال ہیں اور وہاں جا کے آپ اگر آپ نے ہر مہینے اسی پروسس کو یوز کر کے انیشل آپ نے پچھیس تیسا کال دیکھ کے ڈال دیا اس کا ہر مہینے یہ ڈالر کسٹ ڈالر ریویج کلاتی ہیں یہاں پہ ڈالر نہیں ہاں پہ کسٹ روپیز ریویج کلاتا ہے اس طرح سے کہ ہر مہینے آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں بغیر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ ڈالتے رہیے فرصام پل ہزار دو ہزار چار زار جو بھی آپ کی حیثیت ہے جو بھی آنکھوں فرڈے بھی لیکن ڈال یہ ضرور ہر مہینے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہ بھی کمپاؤنٹس کا سسٹر ہے اس کے پیچھے بھی لیکن آپ سمجھے لئے میچر فونڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مختلف کمپنیز کے سٹاکس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک میں نہیں بلکہ ملاجہ لائے یہ دو طریقے ایسے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں کنسسٹنسی دکھائی اور خاموشی سے ہر مہینے پیسے ڈالتے رہے آپ اس کو دیکھے بھی نہیں جا کے بہت زیادہ پریشان بھی مت ہوں بیس پچی سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ فونڈز کہاں سے کہاں آپ کے پیسے بھی لگے پہنچے گے تو یہ تو ہو گئے جناب وہ دو طریقے جہاں پر کہ آپ بغیر روزانہ کی میند کیے بغیر آپ پیسے بنا سکتے ہیں آپ کو جاپ کریں بزنس کریں بس پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن آپ نے یہ جو فونڈنگ کرنی ہے اس کی وہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی اور اس کے پر محنت نہیں کرنی اس کے پر کوئی کام نہیں کرنا وہ آپ کے لئے خود کام کر رہا ہے بیکگراؤن میں اچھا میں نے کہا ہے کہ تیسا طریقہ جو کہ پیسے لٹانے کا بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہی طریقہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا آپ کے خلاف بھی عزت ہوتا ہے اور بھاس لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے خلاف عزت ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ کسی کے پاس بھی جو میری باتیں سن رہے ہیں اگر کریڈ کارڈ ہے کریڈ کارڈ کا سسٹم امریکہ میں تو اور ویسٹن بورڈ میں بہت پاپولر ہے اگر آپ کے پاس کریڈ کارڈ ہے تو اگر آپ اس پہ کوئی چیز چارج کراتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ پے آف نہیں کرتے ہر مہینے اور آپ منیموم پیمنٹ کر دیتے ہیں بیلنس کری کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ابھی منیموم پر دیتے ہیں انگلے مہینے پھر اور کچھ پیس دے دیں گے اس جگہ پہ بینک والے جو کہ آپ کو کریڈ کارڈ دے رہے ہیں جو کہ آپ کو اترا سے اس کریڈ کارڈ کے پیسے دے رہے ہیں وہ کمپاؤنڈ انٹرس پہ کھیل رہے ہیں وہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا بیلنس رہ جاتا ہے بس کریڈ کارڈ پالے تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں ان کو برا بلا نہیں کہوں گا لیکن ان کی فائن کرنشمس ہری باتیں لکھی ہوتی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ دیلی کمپاؤنڈ کرتے ہیں وہ تو آپ کو رسوا کر کے چھوڑ دیں گے آپ پیسے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے وہ کہیں آپ کا ایمان کم نہیں ہوگا بلکہ زارے امکان یہ ہے کہ جو آپ کا عرضہ تھا وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا لیکن کچھ بینک اسیسیں جو کی ویکلی کمپاؤنڈ پرس کرتے ہیں اس کریڈ کارڈ کے کر کے اس کا پر انٹرسٹ لگا رہے ہیں وہ کہتے نہیں کہ آپ کا کریڈ کارڈ کتنا ہے بیس پچیس تیس چھتی جو بھی انٹرسٹ ریٹ نے آپ پر نارمل چل رہا ہے پاکزان میں وہ لوگ اسے وہی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کمپاؤنڈ کی وجہ سے یہ تیس اگر پرسنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ کارڈ کے اوپر آپ سے نہیں تیس پرسنٹ ہے کوئی بات نہیں کمپاؤنڈ کے وجہ سے آپ کا ایوریج ہے وہ ساٹھ پرسنٹ کے قریب بھی بن سکتا ہے پچاس سو آرام سے بن سکتا ہے کمپاؤنڈ بنے کی وجہ سے تو آپ کہاں آپ پیسل اٹھا رہے ہیں اگر آپ کو سکرٹ کارڈ ہے اس پر آپ بیلس کیری کر رہے ہیں اس کو آپ ہر مہینے جو بھی یوز کر کے پی آف نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نا جانتے ہوئے مسلسل کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی جو حرکت وہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے اگنسٹ اس پر آپ پیسل اٹھا رہے ہیں تو یہ میں نے بھی باتیں بتائیں یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پورا لے جا کے یہ ساری باتیں کمپیٹر پہ سکرین پہ ڈیفرنٹ نمبرز کے ذریعے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ پہ پوری پوری یہ ساری مسالوں کے ذریعے بازے ہو جائے کہ میں بس بات کر رہا ہوں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میں بات سے کیا ہوں لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں جانا ہے نہیں سمجھا ہے تو جان لیجئے سمجھ لیجئے لگ جائیے کہ ایرتھ بانڈر کے پیچھے کمپاؤنڈ انٹرس اکاؤنڈ کے پیچھے اور اگر وہ نہیں کرنا جاتے تو میشور فنڈ میں جا کے آپ انویسٹ کیجئے لیکن ایک ڈسپلنگ کے ساتھ کہ ہر مہینے آپ نے ہزاری ڈالیں روپے دو ہزار ڈالیں پانچ ہزار ڈالیں جو بھی ہے لیکن آپ کو ڈالنے ہیں ہر مہینے اور زیارہ پریشان مات ہونا ہے کہ یہ تو یہ ہو گیا وہ تو وہ ہو گیا وہ تو ہو گیا کیونکہ یہ ایوریج ہے دس سال کا بیس سال کا تیس سال کا تو وہاں پہ ہر کھیلنے والا میشور فنڈ میں ہمیشہ ایوریج منیمم ٹویلڈ ٹو فیفٹین پرسن بناتا ہے پیسہ یہ آج کی نہیں ہے کہ سٹاک نیچے مارکن نیچے چلی گئے کل اوپر چلی گئے اس کو کھیلنا نہ بیٹ سکے لئے تو امریکہ میں یہ بہت کامل سمجھ جاتا ہے جو بھی میشور فنڈ جو کہ ڈیسر میشور فنڈ ہیں اور ان کی پوری ہسٹری بنی رئی ہے کہ وہ پیسے بناتے ہیں آپ کے لئے ان میں اگر آپ انفیس کرتے ہیں تو امریکہ میں کیونکہ ہاں پہ انفیلیشن کم ہے تو وہاں پہ رفلی ٹین پرسن کا ایوریج لگایا جاتا ہے کہ آپ کا ہر سال ٹین پرسن پیسہ بڑے گا یہاں پہ کیونکہ انفیلیشن زیادہ ہے اس لئے یہاں پہ مارکن بھی زیادہ ہے یہاں پہ آپ کا اراؤنڈ ٹوئنٹی پرسن خریب آپ کو پیسہ انکریز ہوتا ہے تو یہ باتیں ہو گئی ہیں اگر آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں اور آپ سننا چاہتے ہیں اور مزید جاننا چاہتے ہیں اس پیسے کا کھیل اس پیسے کے گئے تو آپ سمجھ لگے رہی ہے جوڑے رہی ہے اگلی ویڈیو آنے کے انظار کیجئے کیونکہ میں مزید باتیں بتاتا رہوں گا آپ کو وہ باتیں جو کہ آپ کو فائنیشلی سیکیور کریں گی اور آپ کے منی منیجمنٹ کا پر بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں جلے سنتے رہے لگے رہی ہے چلیئے جی اگلی ویڈیو تک لئے خدا حافظ اللہ حافظ